آگے بڑھتے ہیں آخر چین اپنی حرکتوں سے باز کب آئے گا یہ سوال اسے لیے کیونکہ چین نے ایک بار پھر سے لڈاکھ میں لے سی کے پاس ٹینٹ لگا دیئے ہیں گلوان کے بلوانوں نے پی اے لے کو سبق تو سکھایا لیکن چین ہے کہ صدھرنے کا نام نہیں لیتا ہے پینگونگ جھیل شیطر اور گلوان گھاٹی میں ہنسک جھڑپ کے بعد دونوں دیش کے بیٹ چل رہا سیمہ ویواد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور اس کی صرف ایک ماتر وجہ چین کی وستاروادی نہیں تھی ایل ایسی پر چین کی کتنی چال بازی چین نے ایل ایسی پر لگائی نئی ٹینٹ وستارواد کی عادت سے کب با جائے گا چین ہمارے سمندر بھی ہماری سانجی ویراسط ہے اس لیے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا ہمارے سمندر انتر راستی ویاپار کی لائف لائن بھی ہے انہیں ہمیں ایکسپانشن اور ایکسلوزن کی دور سے بچا کر رکھنا ہوگا پردھار مندری نریندر موڈی نے سنیوکتر راشت میں چین کے وستارواد پر جم کر پرہار کیا تھا وہیں اپنے حالیا امریکی دورے کے دوران کوارڈ کی بیٹھک میں چین کے وستارواد کے خلاب رڑنیتی بنانے میں پی ایم موڈی نے اہم بھومی کا نبھائی تھی ظاہر ہے یہ بات چین کے راشتپتی شریزنگپنگ کو اچھی نہیں لگی لہٰذا اب چین ایل ایسی پر ٹینشن بڑھا رہا ہے چین نے پوروی لدھاک میں ایل ایسی کے پاس سینیکوں کے لیے نئے ٹینٹ لگانے شروع کر دیے ہیں چین نے پوروی لدھاک میں نئے موڈیلر کنٹینر آدھارت آواز بنائے ہیں یہ ایل ایسی پر اوچائی والے کئی اگرنگ شیطروں میں لگائے گئے ہیں چین کی اور سے یہ اسٹھائی ٹینٹ اپنے جوانوں کے لیے بنائے گئے ہیں سوتروں کے مطابق یہ نئے ٹینٹ پچھلے سال دونوں پکشوں کے بیچ تناو بڑھنے کے بعد چین کی سینہ کی اور سے بنائے گئے سین شیویروں کے علاوہ ہیں چانکاروں کی مانے تو بھارت کی رنڈیتی سے چین دواؤں میں ہے اور اسی بجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے چین نے لدھاک میں تاشی گونگ، مانجا، ہارٹ سپرنگس، چورپ کے پاس ٹینٹ لگائے ہیں ظاہر ہے اسے دونوں دیشوں میں بڑھتے تناو کی طور پر دیکھا جا رہا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر بھارت کی کونسی رنڈیتی کی وجہ سے چین کی باکھلا ہٹ پڑ گئی ہے سوتروں کے مطابق بھارت پوروی لدھاک اور قریب 3500 کلومیٹر لنبی لسی سے لگے انشتروں میں تیجی سے بنیادی سوبیدھاؤں کا نرمان کر رہا ہے ان علاقوں میں سرنگ، پل، سڑک اور انہمہتھپورن بنیادی ڈھاچوں کا تیجی سے وکاس ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین پوروی لدھاک میں لیسی کے پاس اپنی طرف وائیو سینا ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ وائیو رکشہ ہی گائیوں میں بھی تیجی سے بڑھوتری کر رہا ہے سوتروں کی مانے تو گلوان گھاٹی میں سنگھرش کے بعد چین نے ان شطروں میں سینکوں کو تینات کیا جہاں پہلے کبھی تیناتی نہیں ہوتی تھی آرمی چیف جنرل ایم ایم نرونے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک لدھاک میں تناؤ والی چکھوں سے چین کے سینکوں کی واپسی نہیں ہو جاتی تب تک بھارت بھی اپنے سینک پیچھے نہیں اٹائے گا بتایا جاتا ہے کہ دونوں دیشوں کی اور سے لیسی کے ساتھ لگے سمبیدن شیل شیطروں میں لگ بھگ پچاس سے ساٹھ ہزار سینک تینات ہیں پوروی لدھاک میں پچھلے سال مئی سے دونوں دیشوں کے بیچ تناؤ شروع ہوا تھا تب پینگونگ جھیل شیطر میں دونوں دیشوں کی سیناؤں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی تھی اس کے بعد پچھلے سال پندرہ جون کو گلوان گھاٹی میں بھی ہنسک جھڑپ ہوئی تھی اس جھڑپ کے بعد دونوں دیشوں کی بیچ سیما ویباد اور بڑھ گیا تھا لیسی پہ تناؤ کم کرنے اور سینکوں کی ڈس انگیجمنٹ کے لیے بھارت اور چین کئی دور کی بات چیت کر چکے ہیں لیکن چین کی چالبازی کی وجہ سے لیسی پہ تناؤ ختم نہیں ہو پا رہا ہے سوال یہ ہے کہ چین اتی کرنے کی عادت کب چھوڑے گا دوسرے دیشوں کی سمپربھوتا سے کھلوار سے کب با جائے گا چین بیرو ریپورٹ سی میڈیا